اس لئے اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہے تو پھر ہم اڈیالا کے بار یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ اپنے نقاط لائیے آپ تحریک انصاف کے سامنے پیش کیجئے اگر ورز قابل ہوئے کہ اس سے ملک کے مسائل کا حل نکل سکتا ہو تو عمران خان صاحب کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنے سے نہیں کترائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور جب مذاکرات کے حوالے سے بات ہے جو صرف میڈیا میں چل رہی ہے پاکستان طریق انصاف اس طرح پہلے بھی عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ ہم پاکستان کی خاطر کسی سے بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات میں اور ڈیل میں بھائی فرق ہوتا ہے گفتگو تو آپ دشمن سے بھی کرتے ہیں حالانکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتے لیکن مخالفین سیاسی مخالفین تو ہیں اور بھی جو لوگ جن سے مسئلے مسائل رہے ہیں لیکن ڈیل نہیں کرنی مذاکرات کس بات پہ کرنے ہیں سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی یہ جو جیلی کیسز بنے ہیں آج گھنٹوں بیٹھے رہے انسان بیٹھا ہوتا ہے اڈیالا جیل کی گیٹ پہ لوگوں کو دیکھتا رہا آتے رہے جاتے رہے میں نے اپنے ساتھی وکلا سے ایک بات کی کہ مجھے آج ویسے ایک احساس ہوتا ہے اڈیالا جیل میں بیٹھ کے کسی جیل میں میں نے بھی اسیری کے دن گزارے ہیں آج وہاں میرا لیڈر جیل میں ہے کہ لیڈر عمران خان ایک ملنگ ایک درویش آدمی مثال ایک ہیرے کی ہیرے نے اپنی قدر خود نہیں کروانی آپ نے قدر کرنی ہے تو کر لو ہیرے کا کوئی نقصان نہیں ہے قوم کے پاس بڑی مشکلوں سے ایک لیڈر آتا ہے اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ لیڈر ہی قوم کو گھٹا کر سکتا ہے آج عوام میں اور اداروں کے بیٹھ جتنے فاصلے پیدا ہوئے ہیں بطور پاکستانی وجہ اس کا دکھ ہے وہ فاصلے دور کرنا صرف عمران خان صاحب کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا جیل سے بار آنا ایک بیان اور پھر سارے شیر و شکر ہوں گی لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے دل سے بغض نکالنا ہوگا اس کے لیے آپ نے اپنا سینہ کھولنا ہوگا نفرت دور کرنی ہوگی عمران خان صاحب نے اپنی ذات کی لڑائی تو نہیں لڑی ملکی لڑائی لڑی ہے اگر عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں زمین کا ایک حصہ بھی کسی بیرونی طاقت کو نہیں دوں گا تو اپنی تو بات نہیں کی اس لیے آپ کو لیڈر چاہیے کہ وہ ملکی مسائل بھی حل کرے اور بین الاقوامی مسائل امہ کو جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کرے یہ سزا دی جاری ہے عمران خان صاحب کو وہ سٹینڈ لینے کی جو انہوں نے امہ پہ اور پاکستان کی بخا اور سلامتی پہ لیا تو اس لیے اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہے تو پھر ہم اڈیالہ کے بار یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ اپنے نقاط لائیے آپ تحریک انصاف کے سامنے پیش کیجئے اگر ورس قابل ہوئے کہ اس سے ملکی مسائل کا حل نکل سکتا ہو تو عمران خان صاحب کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنے سے نہیں کترائیں گے لیکن وہ پاکستان کی مفاد میں ہونا چاہیے وہ کسی کی مفاد میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ہم نے کئی بار اپنے انٹرپارٹی الیکشنز کی ڈیٹیل جمع کی میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب طریق انصاف کو اپنا انتخابی نشان اور سٹیٹس واپس بحال کرے کیونکہ جب بھی کسی بڑی جماعت کو خدا نے خاصتہ توڑا گیا دیوار سے لگایا گیا خدا نے خاصتہ ختم کیا گیا اس کا نقصان عوام کو پہنچا پاکستان کی سیاست کو پہنچا اس لیے طریق انصاف کو سیاست کرنے دیا جائے ہم پرامن پاکستانی ہیں اور احتجاج یا جلسہ جلوس ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ سے آجاتاں کیسز کا تعلق ہے بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز ان کی کوئی بنیاد نہیں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی کیا بنیاد ہے کوئی بنیاد نہیں ایک روپے حقیقتن حقیقتن ایک ٹیڈی پیسہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا القادر ٹرسٹ القادر ٹرسٹ اور میرے بھائی وہ جتنے پیسے تھے وہ تو سارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں ان کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق کیا ایک سابق وزیراعظم کو اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ اپنے ملک میں اپنے پاکستانی بچوں کو مفت دین کی تعلیم اور تصوری ہے اور ٹرسٹ کا تو مطلب ہی کیا ہوتا ہے ٹرسٹ پاکستان کہ تو بیشمار یہ جو ہمارے مدرسے ہیں کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہیں یہ جو خیراتی ادارے چلتے ہیں کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہیں یہ جو بلڈ ڈونیشن اکھٹے ہوتے ہیں کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہیں عیدی صاحب کا ٹرسٹ نہیں ہے انصار بنی صاحب کا ٹرسٹ نہیں ہے شوگت خانم خود ٹرسٹ نہیں ہے ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اعتماد ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے وزیراعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا اس کے نہ بیرون ملک اکاؤنٹس ملے نہ اس کے آف شور اکاؤنٹس ملے نہ اس کے لندن میں فلیٹس ملے نہ اس کا سرے میں محل ملا ملا تو القادر ٹرسٹ کا کیس ملا کہ جس میں کیس ہی یہ ہے کہ جناب آپ نے انیورسٹی کیوں بنائی انیورسٹی کیلئے زمین کیوں دلوائی جہاں توشی خانے کا تعلق ہے توشی خانے کیس میں سزا بھی موطل زمانت بھی ہو گئی آپ کچھ اور ہاتھ نہیں لگا تو اس میں ایک اور کیس ہمارے وہ کلابھائی اس کو سمجھتے ہیں جو قانون سے شخف رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے ایک آدمی کو آپ ایک چیز میں دو بار سزا نہیں دے سکتے ایک آدمی پہ آپ نے تین سو دو کا پرچہ کٹا اس پہ تین سو چوبیس کا کٹا اس پہ کلو پرچہ کٹا دہشتگردی کا کٹا اس جرم میں یا اس نے کیا یا نہیں کیا لیکن پرچہ ایک ہی کٹ سکتا ہے دو بار سزا نہیں دے سکتے یہ امران خان صاحب پہ آپ دوبارہ کس چیز کا کیس بنا رہے ہیں اور جہاں تک عدد کا کیس ہے اس کو تو کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے آج بشرا بی بی موجود تھی خان صاحب کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی اس کیس میں ملاقات ہوئی ان سے افسوس ہوا کہ ایک پردہ دار خاتون کو نکاح جیسے ایک مقدس ایشو پہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اور کچھ نہیں ملا تو عدد کا کیس بنا دیا ہم نے تو پندرہ سو سال میں زنا پہ سزا ملتے دیکھا تھا نکاح پہ سزا ملتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں